موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم کوڈ آف سیول پروسیجر کی ہم نے رویین سٹارٹ کی ہے تو دوسری لیکچر کے ساتھ رویین لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں پہلا ہم نے پڑھا تھا امید ہے آپ کو اللہ رب العزت کے فضل سے سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی میں انتظار کروں گا کوئی معاملہ ہو تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا ٹاپک دوسرا لیکچر رویین میں سیکشن ٹین سی بی سی دے ریس سب چیلیس اچھلے لیکچر میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی اب جو کہ رویین ہے آپ کو تفصیل کے ساتھ بڑھایا ہوئا ہے اب موڑی موڑی بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں سیکشن ٹین یہ تھا سٹے آف سو اس کی جو ہیڈنگ ہے بات کرتے ہیں موسیقی 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 یا پاکستان کے باہر اگر فیڈرل گورنمنٹ دیسٹ اگرش کی ہے جو کسی بھی میٹر کو دیکھ سکتی ہے اس کوٹ میں وہ میٹر پینڈنگ ہے تو دوسرا دعویٰ دائر کر دیا گیا تو دوسرا دعویٰ جو زیر سمات ہوگا جو جیسیات کے پاس جو دوسری سیول کوٹ میں وہ پرسید نہیں کرے گا سیکشن ٹین یہ کہتا ہے اچھا اس کے لیے جو رول ہے سیکشن ٹین کا اس کے لیے جو کسلا میں آپ کو ریفر کروں جا دوزار دو سی ایل سی ایل سی سولہ سو تریپن پیج دوسرا کسلا دوزار وائیل آر ایک سو گیانہ پیج جہاں پہ ریس سبجلس کا پرنسپل اپلائے ہو جائے گا تو جو دوسری کوٹ ہوگی جس میں دعویٰ دائر کیا گیا ہے سبسیکنٹ جو سوٹ ہے وہ پرسیڈ نہیں کہلے گا اس کی جو پرسیڈنگ ہے وہ سٹے ہو جائیں گی وہ کیس رک جائے گا اچھا اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں سیکشن ٹین کی کب وہ پوری ہوتی نمبر ون سیم میٹرین ایشو ہونا چاہیے نمبر ٹو سیم پارٹیز ہونی چاہیے نمبر تھری سیم ٹائٹل ہو اور جو پریویس سوٹ ہے جو پہلے سے دائر شدہ سوٹ ہے وہ ابھی زیر سماعت ہو ابھی اس کا فیصلہ نہ ہوا ہو اور چوتھی بات جو ہے وہ پانچ بھی بات جو ہے وہ کمپیٹنسی آف کورٹ جب یہ پانچ انگریڈینٹ پورے ہو جائیں گے تو آپ کا سیکشن ٹین ایپلیکیبل ہو جائے گا جب سیکشن ٹین ایپلیکیبل ہو جائے گا تو جو سبسیکنٹ سوٹ ہوگا جو بعد میں دائر کیا گیا سوٹ ہے جو دعویٰ ہے اس کی پرشیڈنسی سٹی ہو جائیں گے اچھا یہ تھا اس کے لیے میں ایک کسلا آپ کو ریفر کرتا ہوں اس کے ایفیکٹ پہ جب یہ چاروں چیزیں پانچوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے انگریڈینٹ پورے ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے کسلا بھی میں آپ کو ایک ریفر کرتا ہوں وہ بھی ضرور لکھئے گا دوزار دو ہے سی ایل ڈی سولہ سو پریفر ہی پیج ہے اس کے مطابق جو سبسیکنٹ سوٹ اگر وہ سیکشن ٹین کی جو کوالیف کے کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر کوٹ کے اوپر لازم ہے کہ وہ سبسیکنٹ سوٹ کی جو پیشیڈی ہے اس کو سٹی کرنے ہیں اچھا اگر کنڈیشنز نہیں بھی فلفل ہوتی ہیں فرض کر لیں لیٹس پوز چار کنڈیشنز بوری ہوتی ہیں پانچ میں اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی پی ایل جے کیس ہے پی ایل جے نائٹین نائٹی نائن کراچی چار سو انیس پیج ہے وہ کہتے ہیں کہ فار دی سیک آف جسٹس فار دی انٹریسٹ آف جسٹس پھر بھی کوٹ جو ہے سبسیکنٹ سوٹ کی جو پرشیڈنگ ہے وہ سٹی کر دیں گی یہ تھا ریس سبجیلس سیکشن ٹیم سی پی سی اس سے ملتا چلتا ہی سیکشن الیون سی پی سی کا وہ ہے ریس جوڈی کےٹا اس میں جو انگریڈنٹ تھے وہی انگریڈنٹ آلموسٹ اس میں ہیں بس تھوڑا سا فرق ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے میں پھر دوبارہ آپ کے گوشت روار کر دیتا ہوں سیکشن الیون سی پی سی کا یہ جو اس کے انگریڈنٹ تھے نا پانچ سیم پارٹی سیم ٹائٹل سیم سبجیکٹ میٹر وہی ہیں بس ایک بات اس میں اضافی ہے اور ہے کہ جہاں پہ ہم نے سیکشن ٹین میں پڑھا کہ پرشیڈنگ جو ہے پہلے کیس کی جو کار رہی ہے ابھی وہ پینڈنگ ہو زیر سماعت ہو جو ریس ڈھو ڈی کیٹا کا پرنسپل ہے اس میں ہے کہ جو پہلا والا سوٹ ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا یعنی ریس ڈھو ڈی کیٹا کب ہوگا 1. No court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly and substantially in issue in a matter suit between the same parties or between parties under whom they are or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised or has been heard and finally decided by such court. अगर वो पहले वाला दावा जो कोर्ट में दायर किया गया same parties same title between same parties अगर वो competent court ने उसका फैसला कर दिया हुआ है तो जो दावा दावा दायर किया गया है उसी subject matter में same parties में वो दावा नहीं चल सकता रेस जूडिकेटा के तहर सेक्शन 11 के तहर वो केस नहीं चल सकता ये रेस जूडिकेटा हो जाएगा वो भी जो subsequent suit होगा वो खरज हो जाएगा वो नहीं चलेगा अब इन दोनों का जो difference है वो आप बड़ी असानी से निकाल सकती है अगर आपके concept clear है वो आपने खुद निकाल लेने हैं अब किसके बाद एक और topic में चलता हूं कि उस पे हम दो पांच मिनट बाद कर लेंगे वो हमारा topic है section है बारा sub class उसकी तू बारा दो इसको हुर्फे आम में हम कहते हैं practical life पे चैरी में section बारा दो की application हम देते होते हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं वो मैं गजर्श कर देता हूं अगर कोई degree कोई judgment कोई order आपके खिलाफ हासल कर लिया जाता है fraud से mis representation से या जिस court ते वो फैसला आपके खिलाफ दिया है उसके पास अफ्तियारे समाथ नहीं था उसको want of jurisdiction कहते है यहीं तीन grounds है section 12 की हमने पढ़ी हुई है फिर बदलता हूं कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आजाता है कोई degree आजाती है वो degree based करती है fraud पे mis representation पे और warrant of jurisdiction यानि वो जस जज साब में फैसला किया है उस case का उस case को समाथ नहीं कर सकते थे उनके पास अफ्तियार नहीं था समाथ का इस है उन्होंने फैसला दे दिया है तो फिर आपके पास कोंसी रैम्मिय होगी आपके पास section 12 �alter की रैम्मिय होगी میں سیکشن بارہ دو جو ہے وہ پہلے بارہ پڑھ دیتا ہوں بار تو فردر سوٹ آپ نیا دعویٰ دائج نہیں کریں گے where a plaintiff is precluded by rules from instituting a فردر سوٹ in respect of any particular cause of action he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any code which code which this code applies اب پھر ریمڈی بتا دیں number two class two جو ہے اس کی بارہ دو کی where a person challenges the validity of a judgment degree or order on the plea of fraud number eight number two misrepresentation or want of jurisdiction he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment degree or order and not by a separate suit ان تین چیزوں میں اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا کسی نے فراڈ کے ساتھ آپ کے خلاف فیصلہ لے لیا ہے میس ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے آپ کے خلاف دیگری حاصل کر لیے تو پھر آپ کے پاس ریمڈی کیا ہوگی آپ بارہ دو کی اپنیکیشن فائل کریں اچھا پرسیجر ہے جی اس پہ بارہ دو کی اپنیکیشن فائل کرنے کا نمبر ون پرسیجر ہے جی اس پہ بارہ دو کی اپنیکیشن فائل کر سکتے ہیں نمبر ون اینی ججمنٹ ڈیٹر اور ہیس سکسیسر ججمنٹ ڈیٹر سے مراد ہے جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوئے اس کو ججمنٹ ڈیٹر کہتے ہیں بارہ دو کی اپنیکیشن ججمنٹ دے سکتا ہے ججمنٹ ڈیٹر دے سکتا ہے یا اس کا سکسیسر فاردی سیک آف ارگومنٹ سمجھنے کے لیے کہ ججمنٹ ڈیٹر اگر ججمنٹ آنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو کیا وہ ججمنٹ اس ججمنٹ کو چیننج کرنے کا حق رہے گا کہ نہیں اس کے وارسان کے وارسان کے پاس رہے گا پرسن ہوں میں اپلائے جب اس کی بڑھیں گے ہم ورڈنگ اس میں نمبر وان اینی ججمنٹ ڈیٹر اور ہیس سکسیسر سکسیسر جو اس کے وارسان ہیں ان کے پاس بھی وہ ریمڈی موجود ہوگی اگر وہ ان تینوں فراڈ فراڈ سے حاصل کر لیے تو اب اس کے بچے وارسان جن کو وہ پراپٹی جانی تھی وہ چیننج کر سکتے ہیں اور نمبر ڈو اینی پرسن افیکٹیڈ ہو اس اگریڈ بائی ڈیگری دو نار پارٹی ٹو دی پرسیلیز اچھا اس کے لیے یہ جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اینی پرسن جو افیکٹ ہوتا ہے جو ججمنٹ کسی ڈیگری سے کسی آرڈر سے کسی ججمنٹ سے افیکٹ ہوتا ہے اینی پرسن بے شک وہ پارٹی نہ ہو پھر بھی وہ اس ڈیگری اور ججمنٹ کو چیننج کر سکتا ہے اس کے لیے یہ کیسرہ لکھ لیں نوٹ کر لیں دوزار تین سی ایل سی چھ سو سات پیج اس کے تحر کوئی بھی شخص جو افیکٹ ہوتا ہے کسی ڈیگری سے ججمنٹ سے آرڈر سے وانٹ آف جوڈسٹکشن مسری پریزنٹرشن اور فراڈ سے وہ ڈیگری یا آرڈر حاصل کیا ہو تو وہ چیننج کر سکتا ہے اچھا اب دوسرا کوئیسٹن ہے کہ اس کوئیسٹن کو یا یہ جو بارہ دو کی اپلیکیشن ہے ہم کہاں فائل کرے گی کس کے پاس فائل کرے گی اس کے لیے کوٹ which can انٹرٹین اپلیکیشن کون سی کوٹ جو ہے وہ اپلیکیشن کو انٹرٹین کرے گی اینی اپلیکیشن 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 is to be made to the کوٹ which passed the final order اور ڈگری against which remedy is sought جس کوٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا اسی کوٹ میں آپ بارہ دو کی اپلیکیشن فائل کریں اس کے بعد پریزنٹیشن آف ایویڈنس ہے جس کوٹ میں آپ اپلیکیشن لیتے ہیں آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین ہوئے گی پھر آپ ایویڈنس پیش کریں گے اور پھر اپنا موقف اگر ثابت کرتے ہیں تو وہ ڈگری ججمنٹ وہ سسٹین نہیں کرے گی وہ ختم ہو جائے گی اچھا اس کے لیے جو گراؤنڈز میں نے آپ کو بتائیں وہ تین فراڈ میس ریپریزنٹیشن اور وانٹ آف جوریزنٹیشن اس میں ایک چیز وضاحت کرنے والی ہے کہ میس ریپریزنٹیشن کیا ہوتی ہے اس کو دو الفاظ میں شارٹ سنٹینس میں بتاتا ہوں میس ریپریزنٹیشن ریفرس تو انوسنٹ میس سٹیٹمنٹ آف فیکٹس میس ریپریزنٹیشن ریفرس تو انوسنٹ میس سٹیٹمنٹ آف فیکٹس جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہوئے کتنی طرح کے قویشن ہوتے ہیں کوٹ میں قویشن آف فیکٹ قویشن آف لاؤ اور مکس قویشن آف لاؤ اینڈ فیکٹ تو قویشن آف فیکٹ پہ اگر میس سٹیٹمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے انوسنٹی تو وہ میس ریپریزنٹیشن میں آ جائے تو ان تین گراؤنڈ سٹیٹمنٹ آپ پائل کرسکتے ہیں بارہ دو کی اپلیکشن اس پہ یہ ہم نے ریوین میں آج تین لیکچر ہم نے تین ٹاپک جو ہم نے سیکشن جو ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے سیکشن ڈین سیکشن ڈیون اور سیکشن بارہ دو بارہ دو کی اپلیکشن ہم حرف عام میں کہتے ہیں تو میرے عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ پھر بھی میں آپ کے فیڈبیک کا انتظار کروں گا کہ آپ آپ کو ان میں بھی نہیں سمجھائی تو پھر بتانے کے لیے میں حاضر ہوں کوئی اور ٹاپک اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی بتاؤں گا نہیں تو پھر رویئین انشاءاللہ چلتی رہے گی اللہ میرا آپ سب کا حمیل نصر ہو اسلام علیکم موسیقی